آپ تو آگئے اسمبلی میں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ انجینئرڈ ہیں جن امیدواروں کو کامیاب کیا گیا ہے ان کو ان الکوں سے واسطہ ہی نہیں ہے اواران سے تو آپ کا ادمیہ ہے میرے خیال میں ہم تو ٹین پلس پہ جا رہے تھے اگر ہمیں چھوٹ دیا جاتا ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں انسائیڈ پارلیمنٹ آوٹسائیڈ ایف دی پارلیمنٹ یہ کیج سے آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں پھر ہم نہیں جائیں گے پارلیمنٹ میں دیکھیں ہماری سنٹر کمیٹی نے پیسلا کیا ہے جو دو دن سے چلا رہا ہے پارلیمنٹ میں رہیں گے لوگ سب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو آپ تو آگئے اسمبلی میں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ انجینئرڈ ہیں دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو زیادہ تر الکے ہیں وہاں پہ داندلیش ہوئی ہیں اگر کچھ ایکوں پہ نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں گے جن امیدواروں کو کامیاب کیا گیا ہے ان کو ان الکوں سے واسطہ ہی نہیں ہے اب جیسے کویٹہ ہے کویٹے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کو کویٹے سے واسطہ نہیں ہے مقران میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں ان کو مقران سے واسطہ نہیں ہے دیکھیں نا اب سب سے جو امپورٹنٹ نشیس تھی وہ آپ کی اواران کی تھی اواران سے تو آپ کا آدمی آیا ہے میرے خیال میں ہم تو ٹین پلس پہ جا رہے تھے اگر ہمیں چوڑ دیا جاتا ہماری جو اسٹنٹ تھی عوام کی بے تہاشہ میں سپورٹ آسل تھی پھر وٹ وینٹ رونگ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ٹین پلس پہ آپ جا رہے تھے داندلی ہوا اور کیا ہوا تو اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں انسائیڈ پارلیمنٹ آوٹسائیڈ ایف دی پارلیمنٹ نہیں الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن ٹرائپ ہم میں نہیں ہم گئے ٹربنالوں میں جائیں گے ہر قانونی راستہ ہم اختیار کریں گے اپنی سیٹوں کو بھالی کے لیے یہ بتائیں آپ چونکہ پرانے پولیٹیکل ورکر ہے یہ جو انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں بلوچستان تو ظاہر ایک حساس صبح ہے بلوچستان کے مخصوص حالات ہیں ان الیکشنز کا بلوچستان کے مخصوص اور حساس جو حالات ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا ہے ایز ای پولیٹیکل ورکر نوٹ ایز ای چیپ اپ نیشنل پارٹی عوام پہ ان کی انتہائی جو ہے نا منفی حسرات پڑھیں گے کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے ہماری کوشش تھی کہ ہم بلوچستان کے عوام کو پاکستان کے دائرے میں لائیں اور جمہوری جدوجہت کے ذریعے اس کو آگے بڑھائیں لوگوں کے اب شاید اپنے اس پہ روز بر روز ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے عوام کو مزید جمہوری بنائیں لیکن جو ہماری یوت ہے میرے خیال میں اب وہ پارلیمنٹ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہو جو انجینئرڈ الیکشنز ہے اس کا وہ ڈیموکریسی کو ڈیموکریٹک پروسس کو بلوچستان میں خاص کر مکران میں امپیکٹ کریں نہیں میرے خیال میں سب بلوچستان میں کرے گی جی چاہے بلوچستان کا پشتون علاقے بلوچ علاقے ہیں سب کو افکٹ کرے گی یہ کیج سے آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں پھر ہم نہیں جائیں گے اس طرح کی کوئی بات پارلیمنٹ میں دیکھیں ہماری سنٹر کمیٹی نے پیسلہ کیا ہے جو دو دن سے چلا رہا ہے پارلیمنٹ میں رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر اپنی بات رکھیں گے چاہے قومی اسمبلی ہو یا صوبی اسمبلی ہو یہ جو آپ نشنلسٹون کا بھی ایک الائنس بنا ہے چار جماعتی تو اس کو کیا وہی پرانا پونم والا کوئی شکل دے رہے یا نہیں دے رہے ابھی تک کوئی الائنس نہیں ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے ابھی تک الائنس نہیں ہے یہ احتجاجا ہم چار جماعتی اکٹے رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ